چیرمن بی اے اور اس ملکہ پرائیم منسٹر بھی جائے پی ٹی آئی میں ایک گروپنگ کا تاثر دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر کوئی گروپنگ نہیں دوستی میری بھی جنگیر خان ترین کے ساتھ سب سے زیادہ میری بھی دوستی ہم نے اکٹھے پی ٹی آئی میں شمولیت بھی اکیار کی اور جنگیر خان ترین خود پی ٹی آئی ہے اور ایک بار نہیں کئی بار برملا وہ کہہ چکا ہے کہ میں خود پی ٹی آئی ہوں اور اس نے نہیں کہا کہ یہ پی ٹی آئی میں میرا گروپ ہے تو یہ جو ایک تاثر اور معذرت کے ساتھ یہ تاثر پھیلانے میں اہم رول میڈیا کا ہے اور میں اس تاثر کو ظاہل کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ ظاہل ہوگا جیسے میں نے پہلے کہا کہ پی ٹی آئی اپنی موت آپ مرے گی یہ تاثر بھی ختم ہوگا جسے پھیلانے کی کوشش کی گئی پی ٹی آئی ایک ہے پی ٹی آئی ایک رہے گی پی ٹی آئی کا لیڈر ایک ہی ہے وہ ہے امران پھان پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگوں کے گریبینسز ہو سکتے ہیں کسی کے پرائیم منسٹر سے ہو سکتے ہیں کسی کے کسی منسٹر سے ہو سکتے ہیں کسی کے چیف منسٹر سے ہو سکتے ہیں ایک گھر کے اندر جس طرح اختلاف ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے اختلاف ہیں جہاں تک جنگیر خان کے ایشوز کا تعلق ہے تو جنگیر خان کا ایشو اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کے خلاف انکواریز بھی ہوئیں کمیشن بھی بنے ریفرنس بھی بنے سٹنگ منسٹرز جیلوں میں بھی گئے اور وہ اپنی کوٹ آف لاو میں اپنی قانونی جان لڑ رہے ہیں اپنے آپ کو بے غنہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس پہ بھی جو ہمارے کچھ دوستوں پہ مجتمل ایک گروپ نے جب پرائیم نسٹر سے بھی ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے ہر کسی کو اس عمل سے گزرنا ہوگا اتصاب کا عمل یہ بھی اکراوسری بورڈ ہوگا ہر کسی کو اس میں گزرنا ہوگا چاہے کو اپنے چاہے کو اپوزیشن سے اس کا تعلق ہے تو ٹھیک ہے یہ انکواری ہے یہ الزمات ہیں یہ انہیں فیس کرنے ہوں گے اپنے آپ کو کلیر کروانا ہوگا تو باقی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کوئی بھی پولٹیکلی وکٹمائز نہیں ہوگا اور ہر کسی کو انصاف میسر ہوگا تو اب پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کے پاس اپنا تو کچھ کھیلنے کے لیے ہے نہیں پولٹیکس کرنے کے لیے ان کے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے کوئی پروگرام نہیں ہے تو اب وہ پی ٹی آئی کے دوستوں کے کندوں پہ بندوق راکھ کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو کہ نامناسب ہے تو آخری بات اس میں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک ہے یہ سارے لوگ پی ٹی آئی کے ہیں یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور پی ٹی آئی گریل میں کوئی گروپنگ نہیں ہے اور کوئی فارورڈ گلاب نہیں ہے تیسرا ایشو ہمارے علاقے کا ایشو اہم ایشو اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا بوجہ نہ زیادہ بات کروں گا اور نہ ہی زیادہ سوال دوں گا اور اس کی وجہ آپ پہلے بیان کر رہا ہوں سب سے پہلے تو میں نیشنل پریس میں کھل کے گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا میں نے اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں پیش کیا اپنے آپ کو اپنے گھر کو اپنے خاندان کو اور کھل کے بعد کی کھل کے کوئیسنس بھی لیے اس کے بعد پریس کانفرنس کے بعد میں نے ٹاک شوز میں بھی شملیت کی اس کے بعد کیابنٹ میں بھی میں نے کھل کے بعد کیا کیابنٹ کو بھی بریف کیا اس کے بعد میں نے ایکسکلوسیف ملاقات کر کے پرائم منسٹر سے ان سے بھی اپنے کنسرن کا اذار کیا اور اپنے آپ کو پیش کیا فل اتھارٹیز کے ساتھ چیلنج کر کے کہ میں اور میرے خاندان کا نہ تو اس الائنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ کوئی یہ وہاں ہماری کسی زمین کی خریداری ہے نہ ہم نے کوئی خریدی ہے نہ بیچی ہے نہ ہے یہ چیزیں میں بڑی کیٹیگورکلی کھل کے ان کے بعد کر چکا ہوں اور ایک بات دورانہ یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ نہ تو ہمارا اس کی الائنمنٹ کے ساتھ تعلق ہے اور نہ ہی ہمارے کسی سوسائیٹی کے ساتھ مالی مفادات وابستہ ہیں نہ اس رنگ روڈ کے ساتھ دائیں بائیں رنگ روڈ میں نہ کیوں ہماری زمین آئی ہے اور نہ ہوا رہی ہے مختلف ادارے موجود ہیں چیک کر رہے ہیں ایک مطالبہ میرا کل بھی تھا ایک مطالبہ آج بھی ہے کہ پروجیکٹ ڈروپ نہیں ہونا چاہیے یہ رنگ روڈ نیشنل امپورٹنس کا پروجیکٹ ہے اور میں نے کیبنٹ کو اور پرائم منسٹر کو بھی آخری بات کی انکواری ضرور کروائیں نیب سے کروائیں ایف آئی اے سے کروائیں انٹی کرپشن سے کروائیں جس جس اجنسی سے جو جو اپوزیشن کہتی ہے بار اپوزیشن کی ڈیمانڈ اور جو بھی اس میں ملووظ پایا جائے اس کے خلاف ایکشن بھی نہیں اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ موجودہ الائنمنٹ پہ کام شروع کروائیں نئی الائنمنٹ جو کرنا چاہتے ہیں الائنمنٹ کرنا اداروں کا کام ہے ٹیکنیکلی فیزیبل الائنمنٹ کون سی ہے جو بھی الائنمنٹ کرنی ہے اسی سال یہ پروجیکٹ شروع ہونا چاہتے ہیں یہ نیشنل امپورٹنس کا پروجیکٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے فلیکشپ پروجیکٹ ہے اور خاص کر پنڈی اسلام آباد والوں کے لیے بہت ہی اہم پروجیکٹ ہے اسے ہم کسی سازش کے نظر نہیں ہونے دیں گے پروجیکٹ کو تھرو ہونا چاہیے بشک پہلی الائنمنٹ کینسل کر دی جائے اس کی انکواریز کرتے رہے ہیں جو بھی کرنا ہے لیکن نئی الائنمنٹ جو بھی کرنی ہے نئی الائنمنٹ وہ ہو سکتے ہیں جو پرانی الائنمنٹ ہے جو کہا جا رہا ہے کہ دوزہ سطرہ میں یہ الائنمنٹ ہے جس الائنمنٹ میں بھی کرنا ہے یہ پروجیکٹ بنانے والوں کا کام ہے کہ فیزیبل الائنمنٹ کون سی ہے لیکن اس سے بھی ایک ٹائم لیمٹ ہونا چاہیے الائنمنٹ بھی دو تین بار کے اندر فائنل ہونی چاہیے اس کی ری ٹینڈرنگ بھی ہونی چاہیے اور اسی سال اس کی سنگے بنیاد بھی رکھنی چاہیے یہ میں پرائم منسٹر کو کہہ کہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی عام اسی سال سنگے بنیاد رکھیں گے پرائم منسٹر سے اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی کروائیں گے چیف منسٹر سے سیرمنی کروائیں گے اور یہ جتنی ساتشی ہیں اور جتنی میڈیا میں ڈسکشن اور جتنی اپوزیشن اسے سکینڈل بنانے کی کوشش کر رہی ہے یہ کوئی سکینڈل نہیں ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیشنل ایمپورٹنس کا پروجیکٹ شروع بھی ہوگا اور پایا تکمیل تک بھی پہنچے گا خان صاحب یہ بتائیے گا ایک میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس پہ میں نے کوئی رہی 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 اس پہ تو میں کھلی بات کر چکا ہوں اس پہ نہیں باقی ایشوز خان صاحب یہ بتائیے گا کہ سرور خان کی فیملی کو دو دفعہ تین سالوں میں دو دفعہ دوبارہ ایک دفعہ نیپ کے تھو اس کے حساسے چیک کرنے اور اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور آہ ایک دفعہ پھر اس معاملے میں بھی اس کو انوارب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ سازش ہوئی ہے یہ آپ کی پی ٹی آئی کے اندر جو ایر الیکٹڈ لوگ ہیں وہ کنس میں ملوث ہیں اور ایک گھر ایک فروری میں جس کو جو ریکوری یونٹ میں ایک افسر تھا جو راول بندی کی مقلب پوسٹوں پہ تائنات رہا اس کو ریکوری یونٹ سے اس کا گھر خالی آپ کے کہنے پہ کرمایا گیا جس کی بنیاد یہ بنی ہے سارا معاملہ بہت نہیں ہے میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا اور جو ایک نئی چیز آپ لے آئے ہیں سامنے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ میرے علم نے اس اس ایشو پہ میں سارے بھائیوں سے لیکن عزت و اترام کا رشتہ ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں کھل کے بات کرتا ہوں آپ سے بات آپ کے سوال سنتا ہوں میں اس پہ کر چکا ہوں پریس کانفرنس بھی کر چکا ہوں پریس کانفرنس بھی کر چکا ہوں میں کھلے اس پہ پریس کانفرنس بھی لے چکا ہوں اور میں یار جو بھی انوالو ہے مجھے مجھے سے کوئی سروکار نہیں انکواری ہونی چاہیے جو بھی ذمہ دار ہے اسے ٹانکنا چاہیے بس مختصر بات یہ ہے کہ اس میں میں ہوں میرے گھر کا میرے خاندان کا بھی کوئی فرد ہو کوئی بھی ہو بلا تفریق ہو اور ذمہ دار کو فکس کرنا چاہیے یہ اس پہ میں آخری بات ہوں آپ نے میڈیا کو پٹیرے میں کھڑا کر دیا جنگیر ترین کے معاملے میں میڈیا گروپ بندی کروا رہا ہے میڈیا میڈیا ہی کی وجہ سے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج یہ میڈیا آپ کو برا لگتا ہے ایک تو سوال یہ کہ میڈیا ہم اس کے اوپر اتجاج کرتے ہیں آپ نے پورا میڈیا آپ کے اندر سے آوازیں آتی ہیں اس میں میڈیا کیا کیا قصور ہے ایک دوسرا آمانہ یہ میرا یہ سوال ہے کہ چود انسان علی خان حل کو اٹھانے جا رہے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہوگا آپ کے خلقے میں اور آخری آپ جب پرائم میسٹر سے ملے ہیں رنگ روڈ منصوبے کے حوالے سے آپ نے کلیر کیا نیشنل میڈیا میں بھی یہاں بھی سب جو کا بیاب اپنے آپ کو کلیر کرتے ہیں جس طرح زلکی بخاری نے رضائن دے دیا ہے کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کیا آپ بھی رضائن دے کے سامنے آرہے ہیں اس معاملے میں میں اس میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ میں نیشنل میڈیا فیڈل کیبنٹ اور پرائم میسٹر کے ساتھ میں ساری باتیں کر چکا ہوں مجھے اس پہ کسی بات کی کلیریفکیشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں الگی عدالت میں میں ضرور ہوں اور میرے پرائم میسٹر نے بھی کہہ دیا کہ آپ کے خلاف کوئی بات نہیں میرے کیبنٹ کو لیگز نے بھی دو تین چار موقعوں پہ اور پھر بھی میں اپنے آپ کو انکواری کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ نیب سے کروائیں انٹی کروائیں ایف اے جس سے مرضی کروائیں میں انکواری سے بھاگنے والا نہیں انکواری ضرور کروائیں میری کروائیں میرے خاندان کی کروائیں میرے اولاد کی کروائیں اگر ہم میں سے کوئی بھی کسی جیز کی ایمیلولٹی کا ذمہ دارت ہے تو ضرور ایکشن نہیں باقی بلکل 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 آجا نہیں وزیراعظم صاحب یار آپ چھوڑے نا ایک بات ایک بات میں خدا رہا ایک بات غصہ آ رہا ہے نہیں نہیں غصہ آ رہا ہے آپ آپ پوزیٹیو رہا کریں آپ پوزیٹیو رہا کریں آپ انہیں نیگٹیو نہیں کرنا آپ زیادی بات کریں میری آپ بات سن لے نا آپ بات سن لیں دیکھیں پرائم منسٹر نے مجھے بالکل یہ کہا کہ آپ کا نام ہی انکواری میں نہیں ہے رپورٹ میں نام ہی نہیں ہے تو آپ کو پریس کانفنس کرنے کی ضرورت کیا تھی میں نے کہا جی رپورٹ میں تو واقعی میرا نام نہیں ہے لیکن یہ جو میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں تمام میڈیا ہاؤسز میں جو ڈسکشن ہے تو میں پبلک ریپیزنٹیٹیو ہوں مجھے اپنے آپ کو کلیر کرنے کے لیے میڈیا میں جاننا ہے تو میں اس لیے میں اپنی میں سیاست عزت کے لیے کرتا ہوں سیاست نہ میرا ذریعہ مہاش ہے نہ ذریعہ پہچان ہے تو میں اپنے کردار پہ اپنے خاندان پہ کسی انگلی کو کھڑا نہیں ہونے دوں گا اور میں اس لیے میڈیا میں گیا ہوں کہ میں اپنی صفائی اور جو میں نے کہنا تھا میڈیا میں میں نے کہہ دیا کہ کوئی ثابت آج بھی کر دے مہینے بعد کر دے سال بات کر دے کہ میرا کو فینننشل انٹریسٹ جو ضرور کر دے سر آپ جہاں بھی پریس کانفرس کریں گے آپ پر سوال آپ سے اٹھیں گے تو یہ آپ اگر بڑ کرنے گے اسیس کو یہ تو بڑا میں نے اس ساتھ تک کہا آپ نے سوال کر رہے ہیں تو یہ تبہلی ہے شکو پہ شبان زیادہ بڑھ رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں آپ کو کہ گبرانہ نہیں ہے یا رنگ روڈ والوں کہتے ہیں کہ گبرانہ نہیں ہے آپ گبرانہ ہیں گا آپ خود گبرانہ ہیں نہیں مجھے کوئی گبرانہ نہیں ہے جنہ کھا دیاں گاجرہوں نے اسے پیٹے پی اسیوں نہ وچنا خدا رہا اس طرح کے جو پرسنل کو ایسٹننا تو پھر یہ ذرا مناسب نہیں ہے خان صاحب یہ بتا دیں خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں آپ انگوائری کے لئے پیش ہوگے ریٹائیٹ برگیٹیر کو بٹھا گیا آپ پریس کانفرس کر رہے ہیں تاثر آپ یہ دے رہے ہیں کہ فوج آپ کے ساتھ ہے پہلے میرا سوال سنیجے یہ تحمل بھا جی کے ساتھ یہ 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 میری کانسیج بھا جیز ہیں میرے بھائی ہیں میں نے کہا آپ کے سوال آپ کو سٹارٹی دی آپ کو سٹارٹی دی آپ کو سر ایک ساتھ ابھی تک اس کی تحقیقات وہ کمل نہیں اس کی کیا وجہ ایک دوسرا سر آپ کے حلقے کا سوال ہے چوہدری نصار علی خان پیر کو علف اٹھانے جا رہے ہیں آپ کی کیا پسرات مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ وہ علف اٹھانے جا رہے ہیں اور بہت ساری سٹیٹمنٹس آپ کے ریکارڈ میں بھی ہوں گی ان کے ارشادات آپ نے بھی سنے ہوں گے انہوں نے الیکشنز کو تسلیم ہی نہیں کیا الیکشن کی وہ تو کہتے ہیں کہ میں ان اسمبلیوں کو تسلیم نہیں کرتا میں ان انتخابات کو تسلیم نہیں کرتا انتخابات رک ہوئے ہیں بھئی اگر انتخابات رکھ ہوتے تو پھر آپ کو سباہی اسمبلی کا ممبر آپ بنتے ایم پی ایک الیکشن آپ جیتے تو آج انہوں نے تین سال کے بعد شکر ہے دیر آیا درست آیا کہ انہوں نے انہوں نے انتخابات کو درست تسلیم کر لی ہے ان اسمبلیوں کو تسلیم کر لی ہے اپنی بدترین ہار کو دونوں قومی اسمبلی کے حلقوں میں تسلیم کر لی ہے ہم نے تو ان کی جیت کو ڈے ون سے ہی تسلیم کر لیا تھا جہاں سے وہ جیتے تھے ہم نے کہا کہ وہ ایم پی ہیں وہ آئیں وہ علف اٹھائیں لوگوں نے حلقے کے لوگوں نے انہیں نمائدگی کا حق دی ہے نمائدگی کا حق اسمبلی میں بھی کریں اور لوگوں کے مسائل بھی حق کریں تو مجھے تو خوشی ہے کہ وہ علف اٹھا رہے ہیں اب بھی میں ڈسٹک ڈیولپمنٹ کومیٹی کی میٹنگ کر کے آ رہا ہوں تو پنڈی ڈسٹک میں پندرہ ایم پی کی کانسی چونسیز ہیں اور چودہ پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں چودہ کانسی چونسیز کے لیے ڈیولپمنٹ ہے پندرہویں کے لیے ڈیولپمنٹ نہیں ہے تو میں یہ اب بھی کہہ کے آیا ہوں ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کو کہ آپ گورنمنٹ کو لکھیں کہ یہ پندرہویں کانسی چونسی گزشتہ تین سالوں سے بنیادی جو ان کے حقوق ہیں ان سے محروم چلی آ رہی ہے انڈر ڈیولپ ایریا ہے ان کے مسائل ہیں تو کام از کام وہ علف بھی اٹھائیں انہیں اٹھانا چاہیے اس حلقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی فن مختص کرنے چاہیں تو مجھے خوشی ہے وہ علف اٹھائیں گے اور خوشی اس بات کی ہے میں صبر تھوڑا جا کر جاؤ اور زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی کے دونوں علکوں سے اپنی خار تسلیم کر لی ہے اور ہم ان کی جیت کو تو ڈیولپ سے ہی تسلیم کرتے ہیں خان صاحب خان صاحب خان صاحب خان صاحب خان صاحب آپ سے میں آ رہا ہے جو پتور کیبنٹ